تو جن جن کو یہ لگتا ہے کہ اب آکانکشا دوبے کے معاملے میں کچھ نہیں ہوگا جن جن کو یہ لگتا ہے کہ آروپی ایسے ہی کھولی ہوا میں گھومتے رہیں گے یا جن کو یہ لگتا ہے کہ سارے ثبوت اور گواہ مٹا دیے گئے ہیں تو یہ پوری طرح گلت پہمی ہے جسے جتنی جلدی دور کر دیا جائے اتنا اچھا ہے کیونکہ آکانکشا دوبے کے معاملے میں پہلی بار وکیل سامنے آ کر بولے ہیں اور بہت کچھ بتا دیا جو کی یقین سے بھی پرے ہیں آخری وقت میں آکانکشا کے ساتھ کیا کیا ہوا تھا اسے لے کر بھی وکیل نے بڑے بڑے اور حیرانی بھرے کھلاسے کر دیا ہیں اتنا ہے نہیں پی ایم رپورٹ کے سامنے آتے ہی آکانکشا دوبے کے کیس میں ان کی ماں کے وکیلوں نے نہ صرف پولیس بلکہ ڈاکٹر کو بھی آئینہ دکھا دیا تو ایسا کیا آیا ہے آکانکشا کی پی ایم رپورٹ میں رپورٹ دیکھتے ہی کیوں بھوکھلا گئے آکانکشا کے وکیل اور کلائیوں کی ٹوٹنے کی بات کا کیسے ہوا کھلا سا آپ کو بتاتے ہیں سب آپ بھی ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں تاکہ آکانکشا کو انصاف ملنے میں مدد مل سکے اور کمنٹ میں ارس سمر سنگھ یا پھر جسٹس وار آکانکشا ضرور لکھیں چینل کے ساتھ جڑ کر چینل کو سبسکرائب کر ہماری آواز بنیں تو چھبیس مارچ کی تارک بھوجپوری انڈسٹری کے لئے ایسا کلنک لے کر آئی ہے دوستوں جسے مٹانے میں صدیاں لگ جائیں گی مگر یہ کلنک مٹے گا نہیں اب تک بھوجپوری سنیما والے خود کو ایک ساتھ بتاتے پھرتے تھے ان سب کی پول اب کھل چکی ہے بھلے ہی دنیا سے گئی اکیلی آکانکشا ہے مگر کچھا چٹھا ہر کسی کا کھل گیا ہے حالانکہ دیرے دیرے سب بولنے لگے ہیں جو بڑے بڑے سٹارز آکانکشا کی موت پر موز سل کر بیٹھے تھے وہ سب اب دیرے دیرے بولنے لگے ہیں اور آکانکشا کے پریوار تک بھی پہنچ رہے ہیں کیونکہ اب سب کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ سمر سنگھ نے کچھ تو غلط کیا ہے آکانکشا کے ساتھ آکانکشا کے ساتھ کچھ تو سازش کی گئی ہے ورنہ سمر سنگھ اس طرح بھاگتا کیوں سامنے کیوں نہیں آ رہا اب اس ماملے میں اب تک سب کو آکانکشا کی پی ایم ریپورٹ کا انتظار تھا آکانکشا کے پریوار کے وکیل بھی اب تک اسی لئے خاموش تھے کیونکہ بینہ ریپورٹ کے کچھ بھی بولنا جائز نہیں تھا مگر اب آکانکشا کی ماملے میں پی ایم ریپورٹ آ چکی ہے اور جیسے کہ آشنکہ تھی پی ایم ریپورٹ میں موت کی وجہ وہ ہی آئی ہے جو کہ سشان سنگھ راجبود کے کیس میں آئی تھی فندے کے نشان کے علاوہ کسی اور طرح کی چوٹ یا زبردستی کو لے کر ریپورٹ میں کچھ بھی نہیں لکھا گیا ہے سارنات کے ایس پی نے میڈیا کو بلا کر پٹا پٹ بتا دیا کہ پی ایم ریپورٹ آ گئی ہے اور اس میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے جس سے سازش کی بات ہو یہ کیس بلکل سمپل کیس ہے اور اب بس وسرا ریپورٹ آ جائے اور تو ساف ہو جائے گا کہ آکانکشا کی ماملے میں کسی اور کا ہاتھ ہے ہی نہیں کوٹ اسے چٹکیوں میں مان لے گی کیونکہ ریپورٹ ایسا کہہ رہی ہے اب پی ایم ریپورٹ کے آتی ہے آکانکشا کے پریوار کے وکیل بری طرح بھڑک گئے نہ صرف پولیس بلکہ ڈاکٹرز پر بھی سوال کھڑے کر دیئے آکانکشا کی ماں مدود اوبے کے وکیل ششانک شرکت پارٹی نے اس ریپورٹ کے سامنے آنے کے بعد اپنا بیان دیا ہے جس میں انہوں نے آکانکشا دوبے کیس کی سی بی ای جانچ کی مانگ کی ہے کیونکہ یہاں پر پہلی نظر میں سارنات پولیس کی بھومی کا سندگ لگ رہی ہے اور اب تو ڈاکٹر کی یہ ریپورٹ دیکھ کر شک اور بھی زیادہ بڑھ گیا ہے اس لئے آکانکشا کی ماں مدود اوبے کے وکیل ششانک شرکت پارٹی نے آکانکشا کیس کی جانچ سی بی ای سے کرنے کی مانگ کی ہے ان کا کہنا ہے کہ انہیں پولیس پر بھروسہ نہیں ہے پولیس کی جانچ پر بھروسہ نہیں ہے اس لئے آکانکشا کی کیس کی جانچ سی بی ای کی ہاں تو ہونی چاہیے تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو سکے وکیل کا ساپ ساپ کہنا ہے کہ کیس آئینے کی طرح ساپ ہے پتہ نہیں پولیس اسے اتنا کیوں الجھا رہی ہے لڑکی بیٹھے بیٹھے کیسے کچھ کر سکتی ہے بھلا بیٹھ پر سٹنگ پوزیشن میں کوئی کیسے لٹک سکتا ہے یہ اتنی سی بات پولیس کو سمجھ میں کیوں نہیں آ رہی وکیل نے یہاں پر پی ایم ریپورٹ کے بارے میں کہا کہ یہ تو ہمیں بھی پتہ ہے گلے پر نشان ہوں گے یہ تو بینہ ڈاکٹر کے بھی کوئی بتا دے گا مگر ریپورٹ پوری کیوں نہیں ہے یہاں صرف گلے کا ذکر کیوں ہے دونوں ہاتھوں کی کلائیوں کا ذکر کیوں نہیں ہے کلائیوں کی پوزیشن کی بات ریپورٹ میں کیوں نہیں دی گئی ہے وکیل کا کہنا ہے کہ ہمارے پاس ایسے ثبوت ہیں جنہیں ہم کورٹ میں دکھائیں گے کہ آکانکشہ کے ہاتھ کی کلائیاں کس پوزیشن میں تھی اور اسے ریپورٹ میں منشن تک نہیں کیا گیا آخر کیوں پولیس اور ڈاکٹر کس سے ملے ہوئے ہیں جہاں پولیس سمر سنگھ کو اریسٹ کرنے میں ناکامیاب ثابت ہو رہی ہے وہیں ڈاکٹرز کی ریپورٹ کیس کو کمزور کرنا چاہتی ہے جو کہ ہم کبھی نہیں ہونے دیں گے ہم اس لڑکی کو انصاف دلا کر ہی دم لیں گے کیونکہ اس کے پاس ایسا کوئی ریزن نہیں تھا کہ اسے دنیا چھوڑنی پڑے مگر سمر سنگھ کے پاس ایسی کئی وجہیں تھی کہ وہ آکانکشہ کے ساتھ غلط کر دے اور یہ بات ہم کورٹ میں ثابت کر کے رہیں گے تو آخر آکانکشہ کے وکیل کیوں بار بار کلائیوں کا ذکر کر رہے ہیں آخر آکانکشہ کے ہاتھ کی کلائیوں کو کیا ہوا تھا اور سٹنگ پوزیشن والی بات تو ہر کوئی شروع سے کہہ رہا ہے آکانکشہ کی ماں بھی اس پر بار بار سوال اٹھا رہی ہے آخر وکیل کے پاس ایسے کون سے ثبوت ہیں جو کوٹ میں صاف کر دیں گے کہ آکانکشہ کے ساتھ سمر سنگھ نے سازش کی تھی خود آکانکشہ نے کچھ نہیں کیا وکیل کی بات سن کر ہر کسی کے مند میں یہی سوال اٹھ رہے کی بیچاری آکانکشہ کو کیا کیا جھیلنا پڑا تھا اس کرور دنیا کا کیسا شاعر رنگ دیکھ کر آکانکشہ چلی گئی تو آپ کو کیا لگتے ہیں دوستوں کیا ہوا ہوگا کیا ہوا ہوگا آکانکشہ کے ساتھ آکانکشہ کی کلائی کے ٹوٹی ہوئی تھی وکیل کے بیان سے آپ کو کیا لگتا ہے کمنٹ میں اسے لے کر آپ بھی اپنی بات اپنی رائے ضرور رکھیں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں تاکہ پاپی سمر سنگھ کا پاپ ہر کسی کے سامنے آسکے اور آکانکشہ کو انصاف ملنے میں مدد مل سکے تو کبھی آزمگر سے لے کر گورکپور تک تو کبھی پٹنا سے لے کر ممبئی تک اور کبھی نیپال سے لے کر طبت تک پولیس دھبش دینے کا دعویٰ کر رہی ہے 26 مارچ سے لے کر اب تک پولیس کے ہاتھ کھالی ہیں نہ سمر سنگھ پکڑ میں آ رہا ہے اور نہ ہی اس کے سیوگی سب پرار ہیں گائب ہیں دیش میں ہیں یا ویدیش پھاگ گئے کوئی نہیں جانتا مگر واران اسی سے جو خبریں آ رہی ہیں وہ ہر کسی کو حیرانی میں ڈال سکتی ہیں اور سمر سنگھ کو سپورٹ کر رہے ہیں لوگوں کے لیے تو یہ خبر سن کر پیروں تلے زمین کھسکنے والی ہیں دراصل واران اسی میں ایک مشہور نیوز پپر نے دعویٰ کیا ہے کہ سمر سنگھ کہیں نہیں بھاگا ہے وہ سارنات سے محض 9.9 کلومیٹر دور ایک ریزورٹ میں مستی کر رہا ہے آرام پرما رہا ہے جی ہاں یہ بہت سنسنی کیس کھلا سک کیا گیا ہے جس میں دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ سمر سنگھ کو واران اسی کے ایک ریزورٹ میں دیکھا گیا ہے اور اخبار کا دعویٰ ہے کہ ریزورٹ کا ایک کرمچاری پترکار کو اپنے ساتھ ریزورٹ کے اندر تک لے کر گیا اس دوران ہوتل کے ایمپلوئی نے پترکار کا پونچ سوچ اپ کروا دیا تھا کہ وہ کسی طرح کی پوٹو نہ کھینچ سکیں ویڈیو نہ بنا سکیں دعویٰ ہے کہ ریزورٹ کے اندر ہی بنے سویمنگ پل کے پاس جب پترکار پہنچے تو وہ دنگ رہ گئے کیونکہ وہاں پر سمر سنگھ تھا ریپورٹ کے مطابق نیوز پیپر کے پترکار کو یقین ہی نہیں ہوا کہ سمر سنگھ ریزورٹ میں مستی کاٹ رہا ہے اور ریزورٹ کے باہر سمر سنگھ کو لے کر اتنا ہنگامہ مچا ہوا ہے اب اس کے بعد پترکار نے کنپرم کرنے کے لئے روم نمبر کے حساب سے چیک کروایا تو روم کسی اور کے نام سے بک تھا اور وہاں پر رہ رہا تھا سمر سنگھ اب یہاں پورا کھیل سمجھئے دوستوں اگر اس اقبار کی ریپورٹ پر ذرا بھی یقین کریں تو یہ بہت بڑا شہرینتر چل رہا ہے پہلے آکانکشا کو راستے سے ہٹایا گیا اور پھر سمر سنگھ آرام سے رہ رہا ہے اس کا مطلب ساتھ ہے کہ سمر سنگھ کو کچھ ایسے لوگوں کا سپورٹ ملا ہے جن کی پولیس اور پرشاسن میں تگڑی پکڑ ہیں ورنہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک طرف تو پولیس سمر سنگھ کے خلاف لوکاؤٹ نوٹس چاری کر چکی ہے وہیں دوسری طرف وہ آکانکشا والے ہٹل سے محص 9 کلومیٹر دور ایک ریزورٹ میں چھپا ہوا ہے ایسا کسی کی پہنچ کے بینہ سمبھاوی نہیں ہے جبکہ پولیس کی طرف سے بار بار یہی کہا جا رہا ہے کہ آکانکشا دوبے کی موت والے دن سے ہی سمر سنگھ اور اس کا سیوگی پرار ہیں پولیس ستروں کے مطابق سمر سنگھ کا پون بند ہونے سے پہلے اس کی آخری لوکیشن مومبئی اور پٹنا میں ملی پولیس کی ماں نے تو سمر سنگھ اپنے گھر والوں اور قریبیوں سے بھی سمپرک نہیں کر رہا اس وجہ سے اس کے پریوار والے بھی کچھ نہیں بتا پا رہے ہیں اب بھلے پولیس کچھ بھی کہیں مگر جو اس اقبار کی ریپورٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے وہ واقعی میں حیرانی بھرا ہے وہیں دوسری طرف آکانکشا کی ماں مدودوبے لگاتار کہہ رہی ہیں کہ سمر سنگھ سے ان کے پریوار کو خطرہ ہے آکانکشا کی ماں مدودوبے نے حالی میں ایک بیان میں کہا ہے کہ انہیں بار بار یہ لگ رہا ہے کہ جیسے کوئی ان کا پیچھا کر رہا ہے کوئی ان پر نظر رکھ رہا ہے آکانکشا کی ماں مدودوبے نے ساپ ساپ کہا ہے کہ انہیں شک ہے کہ سمر سنگھ ان کو بھی مروانے کی سازش کر سکتا ہے تاکہ آکانکشا کی انصاف کی لڑائی کو کوئی لڑنے والا ہی نہ پچے اب آکانکشا کی ماں اور اکبار کی ریپورٹ کو کنیک کریں تو لگتا ہے کہ سمر سنگھ آسپاسی ہے وہ کہیں آسپاسی چھپا ہو سکتا ہے اور وہیں سے آکانکشا کے پریوار کی ریکی بھی کر رہا ہے